بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اس وقت پاکستانی ایک خاص کیفیت سے گزر رہے ہیں اور اس کیفیت کو نام دیا جا سکتا ہے کھیل میں شدت اب جانب توجہ دلائیں نہ دینی شدت پسندی صحیح ہے نہ مذہبی شدت پسندی صحیح ہے نہ سیاسی نہ لسانی نہ علاقائی نہ قومی نہ صوبائی بلا شک ہر شخص کو اپنے گھر سے یا اپنے قوم سے یا اپنی زبان سے یا اپنے علاقے سے یا اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے لیکن اس کی محبت کا اظہار اور نفرت کا اظہار اور کسی قسم کا بھی ریاکشن حد و حدود میں ہونا چاہیے اور لگے کہ یہ لوگ علمی لوگ ہیں ایک واقعہ جو ہوا ابھی دو دن پہلے ہی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ایک پلئر حارس رعوف کی توہین کی گئی یا یہ کہ ان کے گھر والوں کی توہین کی گئی تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں یعنی گھر والوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کے مردوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس سے خواتین ڈر جاتی ہیں اور اگر خواتین کوئے گھر والوں میں کچھ کہا ہو تو یہ اور زیادہ شرم کی بات ہے اب ہمیں اس صحیح کیفیت کا علم نہیں لیکن ہاں اتنا ضرور علم ہے کہ پاکستانی قوم ایک شدد پسند قوم ہے حتی جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں شدد کا شکار ہیں یہ شدد پاکستانی قوم کے ہر تقریباً فرد میں پائی جاتی ہے وہ نہیں جانتے کہ پرابلم کو سولف کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے تحریک چلائی جائے کسی پرابلم کو سولف کرنے کے لئے وہ شدد کے ذریعے سے نفرت کے ذریعے سے عجیب و غریب باتوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے گا اس میں تو شک نہیں کہ پاکستان میں میرٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں صدر میرٹ پہ نہیں بنتا وزیر میرٹ پہ نہیں بنتا جس وزیر کو وزارت دی جاتی ہے اس شعبے کے بارے میں اس کو صفر علم ہوتا ہے ڈاکٹر ہاؤسپٹل میں میرٹ کی بنیاد پہ نہیں آتے سورس کی بنیاد پہ آتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی جانے جانے کا سبب بنتے ہیں اب جس ملک میں وزیر میرٹ پہ نہ ہو صدر میرٹ پہ نہ ہو ڈاکٹر میرٹ پہ نہ ہو عموما اور جس ملک میں بڑی بڑی وزارتیں سورس کی بنیاد پہ دے دی جائیں آرمی جرنرلز کو دے دی جائیں اب یہ بھی ہم توجہ دلائیں کہ مکمل طور پہ آرمی کی مخالفت بھی صحیح نہیں ہے جو ان کے غلط ڈیسیشنز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم کا بھلا ہو نہ یہ کہ مطلقاً آرمی کی مخالفت کی جائے اس میں شک نہیں ہے کہ آرمی کے جرنرلز کی نالج بہت اچھی نہیں ہوتی ظاہر ہے ان کی خاص فیلڈ ہے لیکن اصل برائی کیا ہے کہ ان کو پاکستان کے ہر شعبے پر مسلط کر دیا جاتا ہے یہ بات بلکل غیر مناسب ہے یہ بلکل ایسا ہے کسی ڈاکٹر کو جو ہارٹ سپیشلسٹ ہو اسے کسی مثال کی طور پر انجیننگ یونیورسٹی میں بٹھا دیا جائے یا اس سے کہا جائے کہ پاکستان کے شیئر اس پر ڈاؤن جا رہے ہیں ان کو آپ صحیح کریں تو یہ کام تو بلکل غلط ہے اب ظاہر ہے کہ جب بڑی بڑی جگہوں پر میرٹ کا خیال نہیں رکھا جا رہا علم کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو پھر گیمز کا کیا ہوگا اور گیمز کے بارے میں تو اگر آپ دیکھیں کہ خالی کرکٹی ایسا تھا اور ہے کہ جس کے پلیئرز کا کچھ احترام ہے ورنہ تو ہمارے بڑے بڑے پلیئرز ایسے ہیں خصوصاً بلوچ حضرات کے جو باکسنگ میں یا ریسلنگ یا دیگر چیزوں میں لیاری وغیرہ سے گئے ان کو تو پیچاروں کو گول میڈل ملے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کرکٹ میں یہ ہے کہ وہ ایک قومی کھیل نہ ہونے کے باوجود قومی کھیل بن چکا ہے لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے ہمارے خیال میں بہت زیادہ نظموں ضبط کی اور سیلیکشن میں سختی کی ضرورت ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ تو ہمارے کسی شعبے میں بھی میرٹ نہیں ہے اور ایسے کوچز ہونے چاہیے کہ جو پلیئرز کو دن رات مانیٹر کریں خصوصاً اگر صبح کو میچ ہے تو ایک دن پہلے سے ان کی تیاری ہونی چاہیے حتی اگر ان کی فیملیز گئی ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں لیکن پلیئرز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جب میچ ختم ہو جائے تو اس کے بعد فیملی والے ملیں جھلیں اور ایک کمرے میں رہیں ماں باپ بھی بہن بھائی بھی بیوی بچے بھی اور پھر اس کے بعد بے شک گھومیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو گیارہ بجے ہیوی کھانا کھایا جائے دو بجے سویا جائے اور پھر یہ چھ بجے یا پانچ بجے فریش اٹ جائیں گے اور باڈی کو وام اپ کر کے جو ہے یہ اچھے اچھی کار کردے کی کے قابل ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے پورے ایک دن پہلے سے یا کم سے کم شام سے تیاری ہوتی یہ ذمہ داری ہے کوچس کی اور اس پر واقعا توجہ دینی چاہیے حتی ان کے فون بند ہوں ان کے پاس کوئی فون نہ ہو کسی قسم کا کوئی کمپیوٹر یا کوئی چیز نہ ہو تاکہ ایک ساؤنڈ سلیپ لیں اور صبح اچھا کھل سکیں ظاہر ہے کہ ہمارے ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ہر ہر شعبے میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہماری اصل گفتگو یہ ہے کہ پاکستانی قوم ایک شدت پسند قوم بن چکی ہے نہ یہ کہ ابھی بنی ہے ہر چیز میں شدت پسند ہے جو لوگ اپنے آپ کو لیبرال سیکولر کہتے ہیں ان کے مزاج میں بھی شدت ہے یہ ہماری قوم کا مزاج ہے انڈیا کا بھی پاکستان کا بھی گیمز کو گیم ہی سمجھنا چاہیے نہ اس میں دین کو لائیں نہ مذہب کو لائیں نہ زبان کو لائیں نہ رنگ کو لائیں نہ نسل کو لائیں نہ ملک کو لائیں اب کارکردگی پہ خوش ہونا چاہیے چاہے ہمارے ملک کی ٹیم کی اچھی کارکردگی ہو اور چاہے دوسرے ملک کی ٹیم کی اچھی کارکردگی ہو یہ نہیں ہونا چاہیے خصوصا جو چند ممالک میں ایسا ہوتا ہے اور اسے ہم مخصوصا ڈسکس کر رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ہمارے ملک میں انڈیا کی ٹیم آئی ہے تو ہم انڈیا کی ٹیم کو اپریشیئٹ نہ کریں اور کوئی اسٹیڈیم میں ان کے لئے تعلی بجانے والا نہ ہو یہ سرہ سر ایک نائنصافی اور شدت پسندی ہے ہونا کیا چاہیے کہ انڈیا کی کار کردگی اچھی ہو تو اس کے لئے تعلی بجائے جائیں پاکستان کی کار کردگی اچھی ہو تو اس کے لئے تعلی بجائے جائیں اور ایک مشورہ جو ہم دے سکتے ہیں ممکن ہے کہ یہ قابل قبول نہ ہو بہت سارے لوگوں کے لئے اور ممکن ہے کہ کچھ رد و بدل کے بعد یا اسی طرح سے انشاءاللہ کہ لوگ اس کو قبول بھی کریں کہ کچھ ایڈیکیٹس ہونے چاہیے بلکل ویسے ہی جیسے کہ کون پہل کرے گا اس کے لئے ٹواز ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ممکن ہو تو واقعا اسٹیڈیم کو ڈیوائٹ کرنا چاہیے بغیر کسی کو بتائے اور پھر بتانا چاہیے کہ اسٹیڈیم کو چاہے وہ سکوائر ہو یا ریکٹینگل ہو یا راؤنڈ ہو کہ اس کو اس طرح سے ہم نے ڈیوائٹ کیا ہے اور بغیر بتائے ٹواز کے بعد بتایا جائے کہ اس طرف والا جو ہے وہ اس ٹیم کو سپورٹ کرے گا اس طرف والا اس ٹیم کو سپورٹ کرے گا نہ یہ کہ اچھی کارکردگی والے اگر ہمارے ملک کے نہیں ہیں تو کوئی تعلیہ نہ بجائے اور اگر تعلیہ بجائیں تو وہی سب کچھ ہو کہ جو افغانستان اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں ہوا یہ بھی ایک شدت پسندی کا نتیجہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر تعلیہ بھی بہت پالش اور پڑے لکھے نہیں اور پاکستان کے بھی نہیں ہے تو شدت ہمیں ختم کرنی ہے ہر چیز سے یہ جو واقعہ ہوا ان پلئر کے گھر والوں کے ساتھ یہ اسی شدت کا نتیجہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ تدریجن یہ چیزیں ختم ہوں گی پہلے کم ہوں گی پھر تدریجن ختم ہوں گی یہی حال انڈیا اور پاکستان کا ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ ہماری قومیں ہی ایسی ہیں بلکہ یورپ امریکہ میں بھی فٹبال میچس کے بعد یا رکبی کے یا بیزبال کے میچس کے بعد بعض دفعہ یہ دیوانگی اور جنون نظر آتا ہے اور یہ بالکل غلط ہے ہمارے حال میں انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں اتنا شدت میں مبتلا ہیں لیکن ایک مثال ہم دے رہے ہیں ممکن ہے کسی کو شاید پسند نہ آئے ہماری زبان سے لیکن جب انیلائز کیا جاتا ہے تو کسی بھی چیز کی مثال کہ جو حقیقت میں ہو رہی ہو دینا بالکل صحیح ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اپنی قوم کو ریٹ کریں ہمارے خیال میں انڈیا اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے عموماً ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن شاید ایک دو موضوع میں ایسے ہیں کہ اعتدال میں ہیں یعنی تعریف کی بات ہے تو تعریف کرتے ہیں اور تعریف کی بات نہ ہو تو تعریف نہیں کرتے وہ شاید پاکستانی تعریف کر دیتے ہیں انڈیا کی فلموں اور گانوں کی اور انڈین تعریف کر دیتے ہیں پاکستانی ڈراموں کی تو واقعاً ہمیں یہ دو ہی ایسی چیزیں نظر آئیں جس میں ہمیں انڈین بھی معتدل نظر آتے ہیں عقل و شعور کو استعمال کرنے والے اور پاکستانی بھی معتدل نظر آتے ہیں ورنہ کبھی دینی تاثب ہے کبھی ملکی تاثب ہے اور کبھی دیگر تاثب اب اگر کوئی ملک ایسا ہے جس سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں مثال کے طور پر پہلے کچھ ممالک کے تعلقات صحیح نہیں تھے اور بالکل صحیح تھا کیونکہ ظلم ہو رہا تھا ساؤت امریکہ میں اور منڈیلا صاحب قید تھے تو اب اگر کوئی ان سے نہیں کھیل رہا تو یہ تو بالکل صحیح ہے اور یہ پلئیر سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا بلکہ حکمرانوں سے ٹکراؤ ہو رہا ہے یہ آج کی مثال لیل جائے کہ اگر کہیں پر اسرائیل کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کھیلیں یا نہ کھیلیں تو یا تو نہ کھیلیں اور پہلے سے منع کر دیں لیکن اگر کھیلیں تو پھر نہ سمجھیں کہ یہ اسلام اور یہودیت کا مقابلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے میچ کو نہ سمجھیں کہ اسلام اور ہندوئزم کا مقابلہ ہے یا سکزم کا یا جینئزم کا مقابلہ ہے نہ سمجھیں کہ یہ کشمیر اور پاکستان کا مقابلہ ہے یا پاکستان اور انڈین آرمی کا مقابلہ ہے یا یہ انتقام لیا جا رہا ہے ڈھاکہ فال کا یا انتقام لیا جا رہا ہے سیونٹی ون یا سکسٹی فائف کی وار کا گیم کو گیم کی صورت میں رکھیں یہ جو شدت ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کے لیے بلا شک جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں وہ شدت کو کم کریں اسی طرح سے جتنے لوگ خصوصاً جو اچھے پڑے لکھے انکر ہیں کیونکہ انکر بھی سارے کے سارے ظاہرے پڑے لکھے تو نہیں ہیں کچھ لوگ ہوا دیتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے جب میچز ہوں تو پاکستان کے بھی اور دیگر ٹیم والے لوگ بھی بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد انیلائز کریں پرانے پلیئر ہوں اور علمی طریقے سے گفتو کریں کہ اس وقت فلانے کی یہ غلطی تھی فلانے کی یہ غلطی تھی ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا ممکن ہے دوسرا کرکیٹر آئے اور کہہے کہ نہیں آپ کا انیلائز کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے ایسا ہوتا تو بہتر تھا اور اگر ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا ہار اور جیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر احترام ہوتا ہے تو وہ بھی بہت بے تکا ہوتا ہے کہ گھر کے بھار دھمال ہو رہے ہیں پلیئرز کے اور اگر توہین کرتے ہیں تو توہین تو کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے اعتدالی ہے اس بے اعتدالی کو بھی چاہے حمایت میں ہو چاہے مخالفت میں ہو ختم ہونا چاہیے اور ہر مرتبہ یہ داستان بنا دینا کہ اس کے پیچھے کوئی سٹا ہوا یا جوا ہوا یا کوئی سازش چل رہی ہے تو ہم نہیں کہتے کہ نہیں چل سکتی چل سکتی ہے لیکن ہمیشہ جو ہے وہ یہ جو ہماری مسلمانوں کی منٹلڈی بن گئی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک سازش ہو رہی ہے ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری پرفیکٹ تھیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں سازش ہو رہی ہے تو ہم دوبارہ اس بات تو کہتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا اصل میں اپنی کارکردگی دیکھنی شاہی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بے انفسہم خدابن تبارک وطالعہ بھی قوموں کے حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حال نہیں بدلتے چاہے وہ اقتصادیات ہو چاہے وہ سیاسیات ہو چاہے وہ صفائی ہو سترائی ہو چاہے وہ گیمز ہو دعا ہے کہ خدابن تبارک وطالعہ تمام دنیا کے افراد کو ان مختلف قسم کی شدتوں سے خصوصاً انڈیا پاکستان کی افراد کو میچز وغیرہ کے حوالے سے جو جہارت کی شدت ہے اس سے محفوظ رکھے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین